دم دھیمی آج پر سیکھ لینا ہے بس اتنا سیکھنا ہے کہ مسالے گرم ہو جائے اور جیسے ہی مسالے گرم ہوں گے ان میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی یہاں ہے وہ ہے لذت تام مسالہ کچھ اسی طرح کا یہ بھی مسالہ ہے بس اس میں تھوڑے سی انگریڈینٹ کم ہے اس سے لیکن خوشبو میں یہ مسالہ بھی بلکل لذت تام کی طرح ہی ہے مسالہ بنا ہے آپ کو اپنے کھانے کا ذائقہ بڑھانا ہو تو بس ایک سے دو چمچ کھانے کی کونٹیٹی کے حساب سے ڈال دیئے تو بہت خوشبو دار کھانا تیار ہو جاتا ہے اب اس میں چار چمچ کٹی وی مرچ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو بہت ہی خوشبو دار مسالہ ہیلو ایوڈی وین ویلکم ٹو شاہین ڈیلی کے سیز تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بریانی مسالی کی ریسپی یہاں پر جو بریانی مسالہ ہم بنا رہے ہیں وہ لکنو کی بریانی کا مسالہ ہے جو کی بہت خوشبو دار اور بہت پلیور والا ہوتا ہے اس بریانی مسالے سے جب آپ بریانی بنائیں گے تو آس پڑوس کے لوگوں کو بھی پتہ چل لے آئے گا کہ آپ یہ بریانی بن رہی ہے اور ہاں ہم لکنو کی بریانی کا مسالہ بنا رہے ہیں اس میں مسالے تو بہت زیادہ نہیں ڈالے جاتے ہیں لیکن جو یہ مسالے ہم یوز کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ خوشبو والے ہوتے ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ لکنوی بریانی کتنی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے تو ایک بار آپ یہ بریانی مسالہ بنا کر رکھ لیں گے تو اب بریانی بنانا بہت آسان ہو جائے گا اور آپ اس کو ائر ٹائٹ ڈبے میں کر کے فریج میں رکھ دیں گے تو یہ مسالے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے ہیں تو چلیے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے سارے مسالے اکھٹا کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے پچیس گرام چھوٹی علائچی لی ہے اور اگر اسپون میں دیکھیں تو یہ چار ٹیبل اسپون ہے اور زیادہ تر مسالوں کی ناپ ہم چمت سے یا گنتی سے بتاتے ہیں تاکہ آپ گھر پر اس کو آسانی سے بنا لیں دس پیس بڑی علائچی لینی ہے چھے سے سات اسٹک دالچینی کے لینے ہیں دس پھول جاویتری کے لینے ہیں ایک چھوٹا پیس جائے فل کا لینا ہے جب ہم اس کو پیسیں گے تو توڑ لیں گے دو چمت سوکھے گلاب کی پتیاں لینی ہے لکنوی بریانی میں ایک بہت خاص مسالے کا یوز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں خش کی جڑ اس کو ڈالنے سے اس کا ارومہ اس کی خوشبو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ مسالہ پنساری کی دکان پر بھی مل جاتا ہے اور آن لائن بھی پہت آسانی سے مل جاتا ہے تو دو چمت اس کا بھی لے لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف چھے سے ساتھی مسالے لیے ہیں اور لکنوی بریانی بہت کم مسالے میں بنائی جاتی ہے لیکن یہ سارے مسالے بہت زیادہ خوشبو دار ہوتے ہیں تو ان کو آپ اگر دھوپ اچھی نکلی ہو تو ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیجئے ورنہ ان کو ایک دم دھیمی آج پر سیکھ لینا ہے بس اتنا سیکھنا ہے کہ مسالے گرم ہو جائے اور جیسے ہی مسالے گرم ہوں گے ان میں سے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو بس فلیم سے ہٹا کر ان کو تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد مکسی کے جار میں شفٹ کر لیں گے اور پیس کے باریک پاؤڈر بنا لیں گے اب اس کو ایک بڑے باؤل میں نکال لیں گے اب اس میں ایک چمچ کیوڑا جل ڈال دیں گے اور دو ڈراؤپ میٹھا ایتر کا ڈال دیں گے اور ہاتھ سے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ایک چھنڈی سے ہم ان کو چھان لیں گے اور یہ جو اوپر رفج بچائے اس کا کوئی کام نہیں تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تو بہت خوشبودار بریانی مسالہ تیار ہو چکا اور یہ اتنا زیادہ خوشبودار بنا ہے کہ اس سے میرے پورا کیچن مہک رہا ہے تو آپ اگر اس کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے فریج میں رکھ لیں گے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ ایک کلو بریانی اگر بنا رہے ہیں تو دو چمچ بریانی مسالہ ڈال دی جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بس آپ یہ بریانی مسالہ بنا کر رکھ لیجئے آپ اس کو کور میں اور کباب میں بھی ڈال سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ مسالے کی ریسپی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں گلاوٹی کباب مسالہ اس کے پہلے بھی ہم بہت سارے مسالوں کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں جو مسالہ سب سے زیادہ آپ لوگوں نے پسند کیا ہے وہ ہے لذت تام مسالہ کچھ اسی طرح کا یہ بھی مسالہ ہے بس اس میں تھوڑے سے انگریڈینٹ کم ہے لیکن خوشبو میں یہ مسالہ بھی بلکل لذت تام کی طرح ہی ہے اس مسالے سے آپ گلاوٹی کباب بوٹی کباب نہاری اور آپ اس مسالے کو کور میں بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ اس مسالے کو بنا کر رکھ لیجئے بہت کام آتے ہیں یہ مسالے اور میرے طریقے سے بنائے مسالے باقی لوگوں کے مسالوں تو تھوڑا الگ ہوتے ہیں تو آپ جب ریسپی پوری دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ میرے مسالے تھوڑے الگ کس طرح سے ہیں اور ان مسالوں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ مسالے فریج میں کبھی بھی خراب نہیں ہوتے ایک ڈیر سال یہ آرام سے چل جاتے ہیں تو پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سارے مسالے اکھٹا کر لیں گے تو دو چمہ سابو دھنیا لینا ہے دو چمہ سفی زیرہ دو چمہ سونف اور سونف موٹی مہین کوئی سی بھی لے سکتے ہیں دو چمہ شاہی زیرہ ایک چمہ اجوائن ایک چمہ کالی مرش لینا ہے ایک چمہ کباب چینی لیں گے اور یہ کباب کا مین انگریڈینٹ ہے اس کو ضرور ڈالا جاتا ہے چار پیس بڑی الائچی دس پیس لونگ چار پیس پھول چکری لینی ہے پندرہ پیس چھوٹی الائچی دو پیس جاویتری کے لینے ہیں یہ جاویتری کے تھوڑے بڑے بڑے سے پھول ہے آدھا پیس جائفل کا لینہ ہے چار پیس دو دو انچ کے دالچینی کے لینہ ہے آٹھ پیس پیپلی کے لینہ ہے اس کا ٹیس تھوڑا تھوڑا کالی میش کی طرح ہوتا ہے دو چمہ سوکھی گلاب کی پتیاں لینی ہے دو پیس تیز پتے کو توڑ کے ڈال دیں گے دو چمہ شخش خش لینی ہے اب یہ پان کی جڑ ہے اس کا دو انچ کا ٹکڑا ہم ڈالیں گے اور یہ جو گلاوٹی مسالہ بنایا جاتا ہے اس میں دیسی مسالے بھی پڑتے ہیں خوشبو والے مسالے بھی ڈالے جاتے ہیں اور کچھ جڑی بوٹی بھی ڈالی جاتی ہے اور یہ سارا سامان کسی اچھے پنساری کیا مل جاتا ہے یا پھر آن لائن تو آسانی سے مل ہی جاتا ہے چار پیس ہم نے پتھر کے پھول لیے ہیں یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک مٹھی اس میں خش کی جڑ ڈال دیں گے اور یہ جو پتھر کے پھول اور خش کی جڑیں کباب کے مسالے میں یہ بھی مین انگیریئنٹ ہیں ان کو بھی ضرور ڈالا جاتا ہے اور ہم آپ لوگوں کے ساتھ اگزیک وہی مسالے کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں جو ٹنڈے کے کباب اور گلاوٹی کباب میں ڈالا جاتا ہے اب ان مسالوں کو ہلکا سا گرم کرنا ہے ان کو بھوننا نہیں ہے اگر دیز دھوپ نکلی ہو تو ایک گھنٹہ آپ دھوپ میں اس کو رکھ سکتے ہیں یا مایکرو ویب میں بھی آپ ایک منٹ اس کو لگا کے گرم کر سکتے ہیں یا پھر دھیمی بلکل آنچ میں خوشبو آنے تک اس کو گیس پہ بھی بھون سکتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد مکسی میں پیس کے بلکل باریک پاودر بنا لینا ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب اس میں ایک چمچ کیوڑا وارٹر ڈال دیں گے اور دو سے تین ڈروپ میٹھا اتر ڈال دیں گے ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے مسالے کی خوشبو کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے اور میرے مسالے اور لوگوں سے اسی طرح تھوڑے الگ بنتے ہیں کیونکہ ہم یہ دونوں چیزیں آخر میں یوز کرتے ہیں اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب یہ چیزیں مسالے میں بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اب چھنی سے مسالوں کو چھان لیں گے اب یہ جو اوپر رفج بچائے اس کا کوئی کام نہیں تو اس کو پھیک دیں گے تو بہت ہی خوشبو دار گلاوٹی کباب مسالہ تیار ہو چکا ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے ایک چمچ یا دو چمچ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے فریج میں رکھ دیں گے تو یہ سالوں سال خراب نہیں ہوتا ہے بہت اچھا بہت خوشبو دار مسالہ ہے تو آپ اس کو بنا کر ضرورت ہے تو آج جو ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک دم فریش اور بہت خوشبو دار مسالے کی ریسیپی جس کو بنا کر آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو اپنے کھانے کا ذائقہ بڑھانا ہو تو ایک سے دو ٹی سپون اپنے کھانے میں ڈالیں تو آپ کے کھانے کا ذائقہ کئی گناہ بڑھ جائے گا آپ اس کو ویج اور نون ویج کسی بھی ڈش میں ڈال سکتی ہیں تو ریسیپی پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے اس کو بناتے ہیں تو چار بڑے چمچ ہمیں سابود دھنیا لینا ہے تین چمچ زیرہ لیں گے دو چمچ سوف لیں گے اور سوف موٹی مہین کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں دو چمچ کالی میرچ لیں گے پانچ پیس بڑی علائچی بیس چھوٹی علائچی لیں گے بیس ہی ہمیں لونگ لیں گے چار سے پانچ پیس دالچینی لیں گے پانچ پھول جاویتری لیں گے چار پیس پھول چکری کے لیں گے دس سوکھی لال میچ لیں گے اور میٹش کی کونٹیٹی آپ گھٹا بڑھا بھی سکتے ہیں آدھا جائفل لینا ہے میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں جائفل پڑھے تھے تو یہ ہم لے لیں گے اب ان مسالوں کو اگر آپ کے گھر میں دھوپ بہت اچھی نکل رہی ہو تو آپ ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیجئے گا تو بہت اچھی درہ سے یہ گرم ہو جائیں گے اور یا اس کو آپ بلکل دھیمی آج پہ خوشبو آنے تک بھون لیں اور اس کو آپ کو بہت زیادہ بھون کے اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اتنا بھوننا ہے کہ یہ مسالے گرم ہو جائیں اور ان میں سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگے اس کو ہم ایک مکسی کے جار میں شفٹ کر لیں گے اور اس کو پیس کے بارک پاورڈر بنا لیں گے اب اس مسالے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی مسالے میں ایک چمچ کیوڑا جل ڈال دیں گے اور دو ڈروپ میٹھا اتر ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد مسالہ بہت زیادہ خوشبو دار بن جاتا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اب اس مسالے کو ایک چھننی سے اچھی طرح سے چھان لیں گے اب یہ جو رفج بچا ہے اس کا کوئی کام نہیں تم اس کو پھیک دیں گے تو بہت ہی خوشبو دار مسالہ بنا ہے آپ کو اپنے کھانے کا ذائقہ بڑھانا ہو تو بس ایک سے دو چمچ کھانے کی کونٹیٹی کے حصہ سے ڈال دیئے تو بہت خوشبو دار کھانا تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ائر ٹائٹ ڈبے میں کر کے اگر فریج میں رکھ دیں گے تو یہ مسالہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ سال دو سال بھی مسالہ آسانی سے چل جاتا ہے تو آپ اس مسالے کو بنا کر ضرور رکھئے گا آپ کی کوکنگ بہت آسان ہو جائے گی اور کھانے کا ذائقہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی آج ہم بنائیں گے آل ان ون مسالہ جو آپ ہر طرح کی ریسیپیز میں یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سارے مسالوں کو ایک خٹا کر لینا ہے تو دو چمچ سابو دھنیا لینی ہے دو چمچ زیرہ دو چمچ سونف اور سونف آپ موٹی مہین کو اسی بھی لے سکتے ہیں دو چمچ کالی مرچ ایک چمچ شاہی زیرہ آدھا چمچ اجوائن لینی ہے پندرہ پیس چھوٹی علائچی پندرہ لونگ پانچ پیس بڑی علائچی تین سے چار پیس دالچینی کے لینے ہیں چھے پھول جاویتری کے لینے ہیں چھے پیس پیپلی کے لینے ہیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا تھوڑا کالی مرچ کی طرح ہوتا ہے اگر آپ کو یہ نہ ملے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں دو چمچ کباب چینی لینی ہے اور یہ دیکھنے میں تھوڑی تھوڑی کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو کالی مرچ سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس کو ضرور ڈالیے تین پیس پتھر کے پھول لینے ہیں چار پیس تیز پتے کے لینے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ٹوڑ کے ڈالیں گے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو ایک پیس جائفل کا لینے ہیں مسالے میں اچھا سا کلر دینے کے لینے ایک چمچ اس میں ہلدی پاوڈر بھی ڈال دیں گے تاکہ جیس مسالے سے آپ کوئی بھی ڈیش بنائے تو اس کا کلر بہت اچھا ہے دو چمچ انار دانا لینا ہے اگر آپ کے پاس انار دانا نہ ہو تو آپ ایک چمچ پیسی کھٹائی بھی ڈال سکتے ہیں اب ان مسالوں کو بلکل دھیمی آنچ پہ ہلکا سا بس سیکھ لیجے اتنا سیکھ لیجے کہ بس اس میں سے خوشبو آنے لگے اور اگر دھوپ تیز نکلی ہو تو آپ ایک سے ڈیر گھنٹہ دھوپ میں بھی رکھ دیں گے اس میں ہم چار چمچ بھونا ہوا بیسن ڈالیں گے کیونکہ یہ بیسن بھونا ہوا ہے تو اس کو سب سے لاسٹ میں ڈالنا ہے اور مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ان ساری چیزوں کو پیس کے باریک پاورڈر بنا لینا ہے اب اس میں چار چمچ کٹیوی مرش ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو بہت ہی خوشبودار مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آپ آدھا کلو گوش یا قیمے میں ایک بڑا چمچ بھر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ ملٹی پرپس مسالہ ہے تو آپ کسی بھی ڈش میں اس کو ڈال سکتے ہیں بس صرف نمک ڈالنے کی ضرورت ہے باقی سارے مسالے اس میں موجود ہیں آپ اس مسالے سے کباب، گلاوٹی کباب، چپلی کباب، سیکھ کباب یا کسی بھی طرح کے کباب آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت یوسفل اور بہت کام کا یہ مسالہ ہے تو آپ اس مسالے کو بنا کر رکھ لیں گے تو آپ کی کوکنگ بہت ایزی ہو جائے گی اس کو کسی جار میں بھر کر فریج میں رکھ لیں گے تو یہ ڈیر سے دو مہینے تو بڑے آرام سے چل جائے گا تو آپ یہ آل ان وال مسالہ بنا کر ضرور رکھ لیجئے گا آپ کی کوکنگ بہت آسان ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسرائب میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ Thank you for watching